السلام علیکم ایوریون آج میں آپ کو سکھاؤں گی کہ یہ جو اورنری بٹنز آپ دیکھ رہے ہیں ڈیفرنٹ کلرز کے یہ چیپ بٹن ہے یہ بیگوں میں ملتے ہیں ڈالر میں بہت سارے اگر آپ ایکسپینسیو لیں گے تو ایچ کاؤس یو لائک ایک ففٹی سنس ون ڈالر اسی چیپ کو ہم ایکسپینسیو بنا سکتے ہیں جس یوز سم سٹرپ ایکسپینسیو بنا سکتے ہیں بٹن لگانا سو آپ سب سے پہلے تھریڈ لے لیں اور جب بھی بٹن لگائیں تو بٹن کے میچنگ کا تھریڈ لیں جب بھی آپ اس کو ایکسپینسیو بنانا چاہیں تو میچنگ کر لیں تاکہ بٹن خوبصور لگے برا نہ لگے لیکن میں نے بلیک لیا ہے تاکہ دکھنے میں آسانی ہو جب میں آپ کو ویڈیو بنا رہی ہوں تو دکھنے میں اور بتانے میں آسانی ہو کیونکہ یہ نظر آئے گا اگر میں نے وہ لیا میچنگ کا تو نظر صاف نہیں آئے گا تو یہ میں نے بلیک لیا ہے یہ ہے کپڑا کپڑے میں سے آپ اگر اپنی شیٹ کا بٹن چینج کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کا بٹن لگا بھی ہے تو آپ سوئی کو نیچے سے لے کے جائیں سوچیں کہ یہ آپ کا بٹن اس میں لگا ہوا ہے شیٹ میں ہے لیکن آپ کو اچھا نہیں لگ رہا یہ تو آپ ایسا کریں آپ کا بٹن لگا ہوا ہے آپ اسی کے اوپر کیا کریں نیچے سے آپ سوئی لے کے جائیں شٹ کے نیچے والے حصے سے اور اوپر میں اوپر سوئی لے آئیں اور کھینچ لے دھاگے کو اچھی طرح ایسے کر کے جب آپ نے کھینچ لیا دھاگا اچھی طرح تو اس کو اچھی طرح آپ کو ایسے کھینچ لیں آپ اچھی طرح اس کو اس کو آپ تھوڑا سیکیور کر لیں ایک دفعہ اور نیچے لے جائیں اس کو اور ایک دفعہ اور واپس لے آئیں اپنے اس کو دھاگے کو سوئی اور دھاگی کو واپس تو یہ آپ کا سیکیور ہو گیا اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ہے نا اس میں بٹن کو چینج کرنا ہے تو آپ یہاں پہ میرے پر ڈیفرنٹ کائنڈ کے سیکوئنس پرلس وغیرہ ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیسا لگانا چاہتی ہیں اس کے حساب سے آپ چوز کر لیں میں جو ہوں میں ابھی اس کے اوپر یہ لگانا چاہ رہی ہوں یہ آلمنڈ شیپ کا پر ہے یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے تو یہ میں لگانا چاہ رہی ہوں تو ہم کیا کریں گے اس کو باٹم میں سے سوئی کو باٹم میں سے ڈالیں گے سوئی کو اور اوپر ٹاپ میں سے نکال لیں گے اس طریقے سے جب نکال لیا آپ نے تو آپ یہ جو ہے سوئی یہ اس کا جو کراس والا وہ ہے ہول بٹن کا یہاں پر آپ ادھر اپنی سوئی کو ڈالیں نیچے کی طرف اور ہے نا اس کو دھاگی کو کھینچ لیں اچھی طریقے سے تاکہ یہ اوپر سے جم جائے بٹن کے اوپر ایسے کر گیا ایسے کر گیا یہ ہو گیا آپ اس کو دوبارہ ایسے کریں تاکہ یہ جو ہے یہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اچھی طریقے سے سٹرونگلی چپک جائے تاکہ یہ کہیں کھل نہ جائے اور لوز نہ ہو جائے تو آپ اس کو دوبارہ وہی والا طریقہ یوز کریں گی یہاں سے باٹم میں سے سوئی کو ڈالیں گی اور ٹاپ میں سے نکال لیں گی ایسے کر گیا اس کو آپ پھول کریں تاکہ یہ یہ ڈھیلا نہ پڑ جائے ورنہ لوز پورا لگے گا لٹکے گا ادھر سے ادھر پھر آپ دوبارہ ہول میں سے سوئی کو نیچے لے جائیں اور میچنگ دھاگہ رکھئے گا آپ تاکہ یہ نظر نہ آئے کیونکہ ابھی بلائک نظر آ رہا ہے یہاں پر سوئیے دیکھیں یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے اب آپ اس کو نیچے سے اس کو سیکیور کر لیں اس کو دو دفعہ نکالیں اس طریقے سے اندر دالیں سوئی کو باہا نکالیں پھر سوئی کو اندر ڈالیں اور باہا نکال لیں پھر اس کو آپ ایسے کر کے اس میں ناٹ بنا لیں یہ سیکیور ہو گیا آپ کا اب آپ اس کو کٹ لیں یہ دیکھیں کتنا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ بٹن اب آرڈنری تو نہیں لگ رہا اب very expensive لگ رہا ہے اب دکھاتے ہیں آپ کو دوسرا والا یہ چھوٹا بٹن ہے یہ وائٹ چھوٹا بٹن ہے یہ بھی very آرڈنری چیپ پرائز ملتا ہے بہت سارے ملتے ہیں ایک بیک کے اندر ڈالر میں سو اس کو ابھی دکھاتے ہیں کہ اس کو آپ کیسے چینج کریں موسلی شٹوں میں یہ ہی لگے ہوئے ہوتے ہیں سو اگر آپ کی پلین شٹ ہے اور یہ لگاوا ہے تو آپ اس کو کیوٹ بنا سکتی ہیں اپنی شٹ کو سو ہم دوبارہ کیا کرتے ہیں کہ دھاگے میں نارڈ بناتے ہیں ڈبل رکھیں گے دوبارہ دھاگے کو تاکہ یہ سٹرانگلی اس میں شٹ کے اوپر مضبوطی سے لگا رہے ہیں اگر آپ کی already shed میں ہے بٹن اور اگر نہیں ہے تو آپ لگانا چاہتی ہیں تو پھر دوبارہ کیا کریں گے آپ کپڑے میں سے کپڑے میں سے نیچے سے سوئی کو اوپر لے کر آئیں گی اس طریقے سے جب آپ اوپر لے آئیں گی کھینچ لیں اس کو اچھی طریقے سے پھر اس کے بعد آپ بٹن لیں بٹن کے اندر دو ہیں اس میں دو سراخ ہیں تو آپ ایک میں سے نکالیں یہ نکال لیا آپ نے یہ نکال لیا اب آپ کیا کریں آپ چوز کر لیں کیا آپ کو لگانا ہے مجھے یہ لگانا ہے یہ میں نے find کیا تھا بہت ہی خوبصورت sequence ہے یہ مجھے بہت پسند آیا تو میں نے یہ لے لیا اس میں بھی دو ہی سراخ ہیں just like بٹن کی طرح ایک نیچے ہے اور ایک اوپر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دو سراخ ہیں اب آپ پہلے والے سراخ میں سے اپنی سوئی کو ڈالیں اور اوپر کی طرف نکال لیں اس طریقے سے پھر آپ کیا کریں اب آپ کو ایک سراخ میں سے ہم نے نکال لیا اب یہاں پہ دوسرا سراخ ہے آپ اس دوسرے سراخ میں ڈالیں اور یہ دوسرا سراخ اس کے ساتھ بٹن کے ساتھ نیچے جو بٹن ہے اس کے اندر بھی سراخ ادھر ہی ہے تو یہ کراس کرتا ہوا بٹن کو نیچے چلے جائے گی سوئی جو ہے لگ رہا ہے لیکن اگر آپ میچ کر کے دھاگا لیں گے بلو والا تو یہ اور ہی خوبصورت لگے گا یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ اورنری بٹنیں لگ رہا ہے سو آپ اس طرح اس کو ٹوائس کریں گی بکوش سیم اسی طریقے سے نیچے سے نیچے سے سوئی کو لے کر آئیں گے اوپر کی طرف اس طرح اور پھر آپ لوگ کیا کریں گے آپ اس کو دوبارہ نیچے یہ بٹن لگ گیا اب اس کو آپ دوبارہ پیچھے سے سیکیور کر لیں ایسے کر کے اس میں ناٹ دال دیں اور اس کو اب آپ کٹ لیں یہ یہ سو کیوٹ لگ رہا ہے بچوں کے بھی بٹنوں میں آپ چینج کر سکتی ہیں تو ابھی میں آپ کو اور بتاتی ہوں اور جو میرے پاس بٹن سے اس کے اندر میں نے کیا کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے اندر چینج بٹن کے شیپس سٹائل ایک یہ ہے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اورنری بٹن تھا اس کے اندر ہم نے وہ لگا دی ہے موتی بلو کلر کے لکس سو کیوٹ آپ چاہیں تو چار لگا سکتی ہیں آپ چاہیں تو دو لگا سکتی ہیں ایک یہ ہے بگ پرل ہے اور یہ یہ دیکھیں یہ میرا محرون بٹن ہے اس کے اندر میں نے وائٹ پرل لگا دیا دیکھیں کتنا خوبصورت بٹن بن گیا اب یہ اگر بزار میں آپ جائیں گی تو آپ کو 50 سنس یا 1 ڈالر کا ملے گا ایک بٹن کیونکہ پرل ہے اس کے اوپر لگاوا اس کے اوپر لگا دیا یلو بٹن کے اوپر اس طریقے سے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے آپ چینج کر سکتی ہیں جس طرح چاہیں بٹنوں کو depend آپ کے موڈ کے اوپر ہوتا ہے اب یہ بھالا ایک بٹن ہے اس کا shape very very different ہے یہ پرش بٹن ہے اور اس کے لگانے کا طریقہ تھوڑا different ہے اس کی طرح نہیں ہے جو ہم نے ابھی بٹن لگائیں اس کا different طریقہ ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو کس طریقے سے شٹو میں لگاتے ہیں دوبارہ آپ اپنے نیڈل کو دھاگہ دلاوا ہے ڈبل دھاگہ دلاوا ہے اس کے اندر اور اس کے اندر آپ کیا کریں ناڈز بنا لیں موٹی سی نیچے ڈالنے کے لیے تاکہ یہ نیچے سے اوپر نہ کھچ گیا جائے یہ ناڈ بن گئی اب ہم نے لی شرٹ شرٹ میں ہم نے یا جو بھی آپ قمیز پہن رہی ہیں اس میں لگا رہی ہیں یہ یہ آپ نے دھاگہ اوپر کھنچ لیا یہ جو بٹن ہے یہ ہے اس کے اندر لوب بناوا ہے دیکھیں یہ لوب بناوا ہے اس کے اندر اس میں سوراک نہیں ہے یہ لوب ہے اس کے اندر تو اس کا طریقہ ذرا ڈیفرنٹ ہے تو اس لوب میں سے آپ اپنی سوراک کوЫ اب آپ کنٹینی کپڑے کے اندر لے کے جائیں پھر دوبارہ لوپ کے اندر سے اپنی سوئی کو نکال لیں اس طریقے سے یہ آپ کا سیکیور ہو گیا بٹن یہ سیکیور ہو گیا آپ کا بٹن اب آپ کنٹینی ہوئی یہ ہی کریں گی تقریباً دو تین دفعہ تاکہ یہ جو ہے یہ بٹن جو ہے یہ دھیلا نہ ہو اور کرنا جائے کیونکہ یہ ذرا ایکسپینسیو ملتے ہیں یہ بالے بٹن یہ چیپ نہیں ہوتے اور اگر آپ کی شیٹوں میں سے یہ کھو جائے اور نہ ملے تو پھر پوری شیٹ کے بٹن بدلنے پڑتے ہیں تو اس کو کوشش کریں کہ اس کو ہے نا اچھی طرح سیکیور کر لیں اس کو اور دینا یہ جو ہے یہ کھوئے نا کہیں اب آپ اس کو نیچے لے جائیں دوبارہ اور اس کو اس کو کھینچ لیں اس طریقے سے کپڑے کو تاکے وہ چونٹے نہ بنیں کیونکہ ہم نے لوپ کو ٹائٹ بند کر رہا تھا دھاگے سے تو اب اس کو یہاں سے سیکیور سیم اسی طرح سیکیور کرنا ہے جیسے اور بٹنوں کو کر رہا ہے اب اس کے اندر آپ ناٹ بنا دیں اس طریقے سے اور اس کو کٹ دیں یہ آپ کا بٹن لگ گیا یہ موسٹلی اس کے لپس ہوتے ہیں اس کے کاج نہیں ہوتے لپس کے اندر جا کے یہ فس جاتے ہیں اس طریقے سے جیسے یہ ہے نا یہ دھاگہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اس طرح موٹے موٹے وہ ریبنز کے بنتے ہیں لپس یا لوگ دھاگوں کے بھی بنا لیتے ہیں تو یہ جا کے ایسے چپک جاتا ہے شٹوں کے اندر سم ٹائم کاج والے بھی ہوتے ہیں جو بہت ہی باریک شٹے ہوتی ہیں شیفون وغیرہ کی ہوتی ہیں بہت ہی ڈیلیکیٹ ہوتی ہیں اس میں بھی یہ لگے ہوئے ہوتے ہیں اس میں کاج بنے ہوئے ہوتے ہیں سم شٹوں کے اندر سم لوگ اس کو یوز کرتے ہیں کاج کے اندر بھی یوز کرتے ہیں لپس کے ساتھ دیپین کرتا ہے کہ کیسے آپ پسند کرتے ہیں تو آئی ہوپ آپ کو یہ میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ what's mike gib música ڈیو 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 ڈیو